ہیلو دوستو آج میں آپ کے لئے کہہ ہوں انڈا کردی کی ریسیپی جو کی بنانا بہت ہی آسان ہے اور کھانے میں بہت ہی زیادہ ٹیسٹی ہے جو کی بنائیں گے ہم ایک دم ریسٹورنٹ اور ڈھابے جیسا تو چلیے فرنڈ شروع کرتے ہیں آج کی ریسیپی میں نے یہاں پہ لیے ہیں پانچ ابلے ہوئے انڈے انڈوں کو ہمیں کرنا ہوتا ہے فرائی تاکہ اس کا جو ٹیسٹ ہے بہت اچھا آئے لیکن اس سے پہلے انڈوں پہ اس طریقے سے ہلکے ہلکے کٹ لگا لیں گے اس سے کیا ہوگا جب ہم انڈوں کو فرائی کرتے ہیں تو جو تیل کے چیٹے ہیں وہ نہیں لگیں گے تو یہاں پہ سبھی انڈوں پہ جو ہے میں نے کٹ لگا لیا تھا اور اس کے بعد یہاں پہ انڈوں کے اوپر ڈال دیں گے ایک چوتھائی لال میچ پاوڈر اور ایک چوتھائی یہاں پہ ہلدی پاوڈر اس سے انڈوں کو فرائی کرتے ٹائم انڈوں کا جو کلر ہے نا بہت اچھا آتا ہے تو اس لئے یہاں پہ سبھی انڈوں پہ انہیں اچھے سے مکس کر لیں گے تو فرین یہاں پہ سبھی انڈوں کو اچھے سے مکس کر لیا ہے تو اسے ایک طرف رکھتے ہیں اور دوسری طرف میں نے گیس پہ کڑھائی رکھی ہے کڑھائی میں یہاں پہ ایک چمچ تیل ڈالیں گے تیل جیسے ہی گرم ہو جائے تو میں نے یہاں پہ ایک میڈیم سائز پیاز لیا ہے جو کی رفلی کاٹ لیا ہے گیس کا فلم یہاں پہ ہائی کر دیں گے اور ہائی فلم پہ یہاں پہ پیاز کو بھول لینا ہے لیکن کرچی کو چلاتے رہنا ہے تاکہ جو پیاز ہے وہ جلینا اور پیاز کو تب تک بھونا ہے جب تک کی پیاز کا کلر ڈارک براؤن نا ہو جائے تب تک یہاں پہ پیاز کو بھون لیں گے یہاں پہ پیاز ہمارا بھون چکا ہے تو فرنٹ اب یہاں پہ میں ڈال رہی ہوں ایک میڈیم سائز کٹا ہوا ٹماتر جو کی رفلی کٹا ہے ساتھ میں ہی دو ادرک کے ٹکڑے لسن کی کلیا اور ایک ہری مش تو اسے بھی جو ہے پیانچ میں ڈال دیں گے اور یہاں پہ تب تک ٹماتر اور ان سبی کو بھون لیں گے جب تک کہ یہاں پہ ٹماتر سوفٹ نہ ہو جائے تو فرنٹ یہاں پہ نا گیس کا فلیم میڈیم رکھ دینا ہے اور ٹماتر کو بھون لینا ہے سوفٹ ہونے تک اس کے لئے آپ کرچی سے نا ٹماتر کو اس طرح کے سے پریس کر سکتے ہیں تاکہ ٹماتر اچھے سے سوفٹ ہو جائے تو فرنٹ یہاں پہ ٹماتر بھی سوفٹ ہو چکے ہیں تو گیس کا فلیم بند کر دیں گے اور ان سبی چیزوں کو ہم تھنڈا کر لیں گے تو یہاں پہ ہمارا مسالہ تھنڈا ہو چکا تھا مسالوں کو مکسی جار میں نکال لیں گے دھیان رہے مسالے تھنڈے ہونے کے بعد ہی اسے مکسی جار میں ڈالنا ہے کیونکہ ان سبی چیزوں کو ہمیں کرنا ہے گرائنڈ تو یہاں پہ سبی مسالوں کو میں نے نکال لیا تھا اور اس کے بعد میں فرنٹ یہاں پہ ڈال رہی ہوں ایک چمچ کشمیجی لالمش پاوڈر اور آدھی چمچ ہلدی پاوڈر اس کے بعد ان سبی چیزوں کو گرائنڈ کرنا ہے لالمش پاوڈر اور ہلدی پاوڈر اس لئے پہلے ڈالا ہے کیونکہ کئی بار کیا ہوتا ہے کہ ہم ہلدی پاوڈر اور لالمش پہلے ڈال دیتے ہیں تو مسالے جل جاتے ہیں تو اس طریقے سے اگر آپ مسالہ بنا کے تیار کرتے ہیں تو یہاں پہ مسالے نہیں جلیں گے اور دوسری طرف میں نے کڑھائی میں تیل رکھا تھا گرم کرنے کے لئے تو تیل جیسے ہی گرم ہو گیا تو انڈوں کو پہلے یہاں پہ فرائے کر لیں گے تو اس طریقے سے اگر انڈوں کو فرائے کرتے ہیں تو ان کے اوپر ایک گولڈن پرچر جاتی ہے جسے کی دیکھنے میں انڈے اچھے بھی لگتے ہیں اور کھانے میں بھی بہت زیادہ تیسٹی ہوتے ہیں تو فرن یہاں پہ انڈے فرائے ہو گئے تھے تو انہیں پلیٹ میں نکال لیتے ہیں یہاں پہ میں نے گیس کا فلم لو کر رکھا ہے اور اسی تیل میں میں نے یہاں پہ آدھی چمچ جیرہ لانگ کالی مرچ اور ایک تیج پتہ لیا ہے تو اسے تیل میں ڈال دیں گے اور کچھ سیکنڈ کے لئے ان سبھی کھڑے مسالوں کو چٹکنے دیں گے دس سے پندرہ سیکنڈ کے لئے کھڑے مسالوں کو پکانے کے بعد جو ہم نے مسالہ گرینڈ کر کے کھا ہوا تھا اسے تیل میں ڈال دیں گے آپ چاہے تو یہاں پہ گیس کا فلم بند کر دیجئے اس کے بعد جب مسالہ ڈل جائے تو اس کے بعد آپ گیس کا فلم آن کر سکتے ہیں تو یہاں پہ فرن مسالے جلینا تو ترنت نہ یہاں پہ کرسی سے سبھی مسالوں کو تیل میں ایک بار چلا لینا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ میں ڈالوں گی سواد کے انوصار نمک اور ایک چمچ یہاں پہ میں ڈال رہی ہوں دھنیا پاودر تین سے چار چمچ کے قریب میں یہاں پہ ڈال رہی ہوں پانی تاکہ مسالے جو ہیں وہ جلینا اس لئے یہاں پہ پانی ضرور ڈال لیے گا سبھی مسالوں کو یہاں پہ کرسی سے ایک بار چلا لیں گے اور چلانے کے بعد یہاں پہ چار سے پانچ منٹ کے لیے مسالوں کو ڈھک کے پکا لیں گے اور چار سے پانچ منٹ کے بعد ڈھکن ہٹائیں گے تو فرنڈ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو مسالہ ہے ہمارا بہت اچھے طریقے سے پک گیا ہے یعنی کہ بھون گیا ہے تو ایک بار کرسی چلا لیں گے اور اس کے بعد میں یہاں پہ ڈال رہی ہوں چار سے پانچ چمچ دہی دہی ڈالنا آپشنل ہے اگر ڈالتے ہیں تو اس سے جو گریوی ہے بہت زیادہ اچھی بنتی ہے تو فرنڈ دہی ڈالنے کے ٹائم پہ گیس کا فلیم ایک دم لو پہ رکھیے گا اور اس کے بعد یہاں پہ کھرچی کو لگاتار چلاتے رہیں گے تب تک جب تک کی دہی پک نہ جائے تو فرنڈ یہاں پہ جو دہی ہے وہ مسالوں کے ساتھ اچھے سے پک گئی تھی تو یہاں پہ دو سے تین منٹ کے لیے مسالوں کو پھر سے ڈھک کے پکا لیں گے اور دو سے تین منٹ کے بعد ڈھکن ہٹائیں گے تو فرنڈ یہاں پہ جو مسالیں ہیں ہمارے ایک دم پرفیکٹ اور اچھی طریقے سے بھون چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو تیل ہے وہ بھی مسالوں میں سے سیپریٹ ہو چکا ہے اس طریقے سے اگر آپ انڈا کری کا مسالہ بناتے ہیں تو انڈا کری نہ آپ کو بہت زیادہ ٹیسٹی لگے گا تو یہاں پہ اب میں ڈال رہی ہوں گریوی کے لیے پانی تو ایک گلاس کے قریب میں نے یہاں پہ پانی ڈالا ہے گریوی کو یہاں پہ کرچے سے ایک بار اچھے سے مکس کر لیں گے مسالوں کے ساتھ اور یہاں پہ نا گریوی کو کم سے کم پانچ سے سات منٹ کے لیے ڈھک کے پکا لیں گے جب تک کہ گریوی میں اُبالنا آ جائے تو فرن یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں گریوی ہماری پک گئی ہے تو اس کے بعد جو ہم نے انڈے فرائے کر رہے تھے اسے گریوی میں ڈال دیں گے ساتھ ہی میں یہاں پہ لے رہی ہوں ایک چمچ کسوری میتھی اور آدھی چمچ یہاں پہ گرم مسالہ تو ان سبھی چیزوں کو گریوی کے ساتھ اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ کسوری میتھی اور گرم مسالہ کا جو فلیور ہے وہ گریوی میں آ جائے تو یہاں پہ گریوی کو دو منٹ کے لیے پھر سے ڈھک کے پکا لیں گے اور دو منٹ کے بعد ڈھک کر ہٹائیں گے اور گریوی کو انڈوں کے ساتھ ایک بار پھر سے مکس کر لیں گے تو فرن یہاں پہ ہماری جو ہے بہت ہی اچھا آ رہا ہے گیس کا فلیم یہاں پہ بند کر دیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں انڈا کری کی جو گریوی ہے کتنی بڑیا بنی ہے جیسے کی آپ روٹی پرادھا یہاں تک کی آپ چاول کے ساتھ آپ سرپ کر سکتے ہیں جیسے جیسے سبجی تھنڈی ہوتی جائے گی تو جو گریوی ہے نا وہ اور بھی جیادہ گاڑی ہوتی جائے گی تو فرن آپ ایک بار انڈا کری کی ریسپی اس طریقے سے ایک بار گھر پہ جرور ٹرائے کیجئے گا آپ کو بہت پسند آئے گی آئی ہو فرن آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو جرور جرور سسکرائب کر دیجئے گا ساتھ ہی بیل آکن کو جرور پریس کر دیجئے گا تاکہ ساری نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے اور آپ میری ویڈیو دیکھ سکیں تب تک لئے فرنڈ بائی بائی پھر ملیں گے ہم ایک اور نئی ریسپی کے ساتھ